سلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہو گئے welcome to another vlog اچھا جی یہ جو clip ہے یہ last night کی تھی میں اس والے vlog میں 13th vlog میں آٹھ کرنا بھول گئی تھی جب بھی میں میٹھا بناتی ہوں تو اسمان جو ہے وہ لازمی مجھے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں میں اور اسمان جو ہے وہ اپنا رشن سالیڈ انجوائے کریں گے اور آپ لوگ جو ہے وہ دعوت vlog انجوائے کیجئے اس لئے ویڈیو کو skip مت کیجئے گا مینیو جو ہے وہ پہلے ہی سے جو ہے ایک ہفتہ گیدر کر لیا تھا کہ مجھے کیا کیا کچھ بنانا ہے میں نے بیف تکے کا سوچا تھا کہ بیف تکہ بنانا ہے مٹن لہوری گڑھائی بنانی تھی اس کے علاوہ مجھے جو ہے وہ چکن سکیورز کے ساتھ جو ہے وہ تڑکا رائس بنانے تھے رشن سالیڈ بنانی تھی میٹھے میں شیر بنانی تھی اور ساتھ گلاب جامن ایٹ کرنے تھے اور اس کے علاوہ چکن جنڈر بنانا تھا تو بس یہاں پر مینیو میرا گیادر ہو چکا تھا اور یہاں پر میری صبح جو ہے وہ اسمان کے جاتے ہی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی ویسے میں دو بجو اٹھتی ہوں لیکن آج جو ہے وہ میں نے جلدی شروعات کر لی تھی یہ ہلکا پھلکا سا ناشتہ کیا تھا تکہ جلدی ختم بے چوڑے ناشتوں کا رولہ میں نے نہیں ڈالا تھا بس یہ باکر خانی مون لائٹ سے میں نے منگوائی بھی ہوتی ہے ڈیلی میں یہی لائٹ سا ناشتہ کرتی ہوں تو بس جلدی سے میں نے اپنے لئے چائے بنائی اور اس کے اندر باکر خانی ٹپ کی اور کھا لی تک کہ میں اپنے کام سکیورز جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے تھے ان کو میں نے سٹکس پر لگا لیا تھا اور اس کے بعد میرا سیکنڈ کام تھا مٹن کو واش کرنا اور اس کے بعد مٹن کو جو ہے وہ چڑھانا تو سکسیسفلی میں نے کوکر میں جو ہے وہ مٹن بھی چڑھا دیا تھا یہاں پر چولے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور میں نے کہا تھا سارے کام کرنے کے بعد جو ہے وہ میں اس کو کلین کروں گی میرا الحمدللہ مٹن جو ہے وہ گل گیا تھا ساتھ میں نے ٹیماتر کٹ کر کے ڈال دیا تھا اور اس کے اندر تمام طرح مسالے ڈال دیئے تھے اور یہ بہت زیادہ جوسی اور ٹنڈر ہو گیا تھا کیونکہ میں نے اس کے اندر ٹنڈر پاودر بھی آٹ کیا تھا یہاں پر میں نے جو ہے وہ اپنی بیف کی چھوٹی تکہ بوٹی کر لی تھی اور میں نے بہت اچھے سے اس کو کلین کر لیا تھا کلین کرنے کے بعد میں نے اس کو واش کر لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر جو ہے وہ لسان ادرک کا جو ہے وہ پیسٹ ایڈ کروں گی میچلز کا لسان ادرک کا پیسٹ میں یوز کرتی ہوں اور مسلیشان کا بھی یوز کرتی ہوں دونوں ہی بہت اچھے ہوتے ہیں تو بس یہاں پر میرا بیف کٹ ہو چکا ہے تکے کی یہاں میں نے جو ہے وہ اپنے مسالے لے لی ہیں اور ان کو جو ہے وہ میں گرائنڈ کروں گی ریڈی میٹ مسالے میں بیف تکے میں ایڈ نہیں کر رہی میں خود سے جو ہے وہ اس کے اندر مسالے ایڈ کروں گی اس میں میں نے سوکھا دنیا اجوائن زیرہ اور اس کے علاوہ دڑا مچ ایڈ کی ہے اور اس کے بعد میں اس کو جو ہے وہ اچھی سے جو ہے وہ گرائنڈ کر لوں گی اچھا مجھے اس کو فائن گرائنڈ نہیں کرنا مجھے اس کو تھوڑا سا دڑڑا رکھنا ہے کیونکہ بیف دککہ میں تھوڑے موٹے موٹے مسائلہ یہ جی میرا مسائلہ جو ہے وہ ریڈی ہوگی بلکل دڑڑا سا موٹا موٹا سا مسائلہ میں نے جو ہے وہ پیس لیا اور اب میں اس کو جو ہے وہ اپنے بیف دککہ میں آٹ کروں گی یہ بیف دککہ کی ریسپی جو ہے یہ میری نانو کی ریسپی ہے اور یہ بہت مزے کا بیف دککہ بنتا ہے جی میرا متن جو ہے وہ اچھے سے گل گیا تھا اور یہاں پر میں نے لہوری مٹن ریڈی کر دیا بیچ کے سارے پروسیس کی جو ہے وہ میں کلپس نہیں بنا پائی کیونکہ مجھے اور بھی کام رو میں کرنے تھے یہاں پر میرا بہت ہی مزے کا تیمٹنگ مٹن کڑھائی ریڈی یہاں پر جی میرا جنجر چکن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور جنجر چکن کی ریسپی جو ہے وہ میں نے یوٹیوب سے لی تھی کیونکہ جب پہلے ہم جنجر چکن بناتے ہوتے تھے اس کی ریسپی جو ہے وہ مسپلیس ہو گئی تھی اور وہ ریسپی آثینٹک تھی لیکن اس کے باوجود ہے وہ مجھے یوٹیوب سے کافی اچھی ریسپی مل گی تھی یہ بھی بہت مزے کا میں نے جو ہے وہ اپنی رشن سالیڈ بھی ریڈی کر لی تھی یہاں پر میں نے اپنے رشن سالیڈ کا مکسٹر بنا لیا تھا کریم اور ساری چیزیں آٹ کر لی تھی اس کے بعد میں نے کوکٹیل پیس کے اندر یوز کیا تھا کچھ فروٹس خود سیٹ کیے تھے اور کچھ فروٹس جو ہیں وہ کوکٹیل میں موجود تھے تو اس سے یہ بہت مزے کی رشن سالیڈ بنتی میں نے جو ہے وہ بادام موٹے موٹے کرش کر لی اور اب میں اس کے اندر آٹ کروں گی اس سے پہلے جو ہے میں پستہ اور کشمش آٹ کر چکی تھی کوکٹیل اور باقی کے سارے فروٹس میں نے اس کے اندر آٹ کر دیئے تھے ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے وہ شامی کباب بھی دی فراسٹ کر چکی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ میں ساتھ ساتھ شامی کباب بھی فرائی کر رہی تھی تو یہاں پر بس میری شامی کباب فرائی ہو رہے ہیں شامی کباب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں چکن سکیورس کا جو ہے وہ ریڈ ساؤس بھی ساتھ ریڈی کر رہی تھی ساتھ ساتھ شامی کباب فرائی کر رہی تھی اور یہ بس میرا لاسٹ کام تھا سیکنڈ لاسٹ کام تھا اس کے بعد جسٹ میری سیلڈ بنانی رہ گی تھی سب کام وائنڈ اپ کرنے کے بعد جو ہے وہ لاس میں مجھے یاد آئے کہ چٹنی رہ گئی ہے تو بس الحمدللہ چٹنی میرے ہمیشہ بنی ہوئی ہوتی ہے میں ہومیٹ چٹنی بناتی ہوں اور میری چٹنی سب کو بہت زیادہ پسند ہے جب آ چکے تھے اور بس یہاں پر میں جو ہوں اپنے سکیورز کو گرل کر رہی تھی اور یہ گرل ہو جائیں گے اس کے بعد بس میں اب کھانا لگاؤں گی الحمدللہ یہاں پر سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا اور کھانا بہت 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 مزے کا بنا تھا ایسا میں نہیں میرے گھر والے کہہ رہے تھے ان کو کھانا بہت زیادہ پسند آئے تھا سب کی ایکسپیکٹیشن سے اباف ٹیسٹ تھا کھانے کا اور سب نے بہت زیادہ انجوائے کی اور الحمدللہ سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھانے کی پریزنٹیشن بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کیونکہ اگر پریزنٹیشن اچھی ہوگی تو آپ کا کھانے کو بھی دل چاہے گا آٹومیٹگلی تو یہاں پر جو ہے وہ بس میرا کھانا ریڈی ہو گیا تھا اور پریزنٹیشن بھی بہت شیر کی فائنل لک اور ساتھ گلاب جامن یہ دونوں بہت مزے کی تھی میں میٹھا پرسن بلکل بھی نہیں ہو لیکن یہ بہت زیادہ مزے کی بنی کھانے کے بعد لاسٹ میں کھانا ایسا تو ہونی سکتا تو بس یہ لاسٹ سرونگ تھی جلالہ دعوت جو ہے وہ سکسیسول ہو گئی تھی اللہ کے کرم سے سب کچھ بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا اور یقین مانے جب پورا دن تھکنے کے بعد آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ کے پورے دن کی تھکن جو ہے وہ یوں ہی اتر جاتی ہے اور یہاں پر آپ بھی جو ہے وہ میرے اور عثمان کی لئے بسکٹس لے کر آئی تھی ساتھ آئیس فرم لے کر آئی تھی اور کچھ پیسے انہوں نے ہمیں گفٹ کیے تھے میں نے اتنا سب کچھ بنانے کے باوجود بھی جو ہے وہ میں نے دعوت میں کچھ بھی چیز ٹرائے نہیں کی تھی بس لوگوں کی جو ہے یعنی اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ بس بہوائیاں بٹو رہی تھی تعریفیں بٹو رہی تھی تو بس یہاں پر جو ہے وہ ایک جو پاکستانی گھروں کا روایتی ناشتہ ہوتا ہے جب کبھی دعوت ہوتی ہے تو رات کی بچی ہوئی روٹی کو جو فرائے کر کے کھاتے ہیں بس یہاں پر میں اب وہی کھانے لگی تھی اور یہ دوپہر کے تین بجنے ہی والے تھے پانچ تس منٹ رہ گئے تھے تو یہاں پر اگر آپ لوگوں کو میرا ویلوگ پسند آیا ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ